تو بھائی ویلکم ٹو ٹریول ویس سینما اور پاکستانی مووی کملی آپ نے اس کا کہیں نہ کہیں ذکر تو ضرور سنا ہوگا تو بھائی یہ مووی جو ہے یہ یہاں پر ریلیز نہیں ہوئی تھی تو ابھی یہ سٹیم کر رہی ہے آن لائن تو میں نے دیکھی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس مووی کو کسی بھی حال پر مس مت کیجئے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ سچ میں ایک سینما لور ہے نا تو یہ مووی آپ مس نہیں کر سکتے سرمڈ کھوشٹ نے یار اتنا جو ہے اس بندے نے پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ کیوں وہ جو ہے نا ون آف دہ بیسٹ ڈریکٹر ہے پاکستان کا تو بھائی مووی کی جتنی بھی سٹار کارس ہی سب نے بہترین کام کیا لیکن یار جو تین نام سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہے سبا کمر سانیا سعید اور نمرا بچا مووی میں جو نیا لڑکا انٹریوز کیا گیا ہے حمزہ خواجہ اس بندے نے بھی بہت خوفصورت کام کیا جار اس کی جو ہے نا ایک پریزنس جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے میں سٹوری کے بارے میں زیادہ جو ہے نا سپوئل نہیں کروں گا سٹوری کیونکہ بہت سے لوگوں نے بھی یہ مووی دیکھنی ہے آئی نو تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جتنی سٹار کارس ہی مووی کی ان کو میں بچور سے دیکھتا آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا سپیشلی سانیا سعید اور نمرا بچا یار سچ میں لیکن بہت اچھا کام کر چکے ہیں وہ اس سے پہلے لیکن جس طرح کا کام اس مووی میں انہوں نے کیا ہے نا کمال یار یہ تو ہوگی نا تھوڑی سی جو ہے نا مووی کی میکنگ کے اور سٹار کارس کی بات ابھی میں تھوڑی سی جو ہے نا ڈیٹیل میں بات کروں گا سپوئلر کو دیان میں رکھتے ہوئے اگر مووی کی کہانی کی بات کریں تو کہانی تین عورتوں کی کہانی ہے ٹھیک ہے تو تین ایسی عورتیں جو کہ تنہائی اور دورے بن کا شکار ہیں تینوں کا جو دکھ ہے جو تکلیفیں ہیں جو سرکمسینسز ہیں وہ بہت مختلف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان تینوں کی ضرورتیں اور محرومیاں ان تینوں سے جڑی ہوئی ہیں میرے خیال سے نا کوئی بھی فلم اگر بنتی ہے نا اس کے تین مقصد ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ جو انسان کی فطرت کو بتا سکے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کی جسمانی اور جذباتی ضروریات جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پوری ہو سکیں اور اگر یہ جو ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی تو وہ جو ہے نا کس انتہا پر جا سکتا ہے اور اس کا جو ذہن ہے وہ کس الجن میں پس کے رہ جاتا ہے بہت یار ڈیپ مووی ہے سچ میں بہت ساری لیئرز ہیں مووی کی اور چیز جو مجھے مووی میں بہت زیادہ پسند آئی وہ یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کے جو لحاظ سے بتایا گیا کہ یار عورت اگر اس کا جو شہر اس کو چھوڑ کے جا چکا ہے وہ جو خدا نا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ اس کو چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا ہے تو کتنے وقت کی دوری جو ہے نا وہ اسلام نے جازت دی ہوئی کہ اتنے اگر سال وہ آپ کا شہر آپ سے دور رہتا ہے نا تو اس کے بعد آپ طلاق لے کر اور کوٹ کے ذریعے آپ جو ہے نا ڈیوورس لے کر جو ہے نا ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں تو یہ بہت جو ہے نا اچھی جو ہے نا مجھے اس مووی کی لگی چیز یہ مووی میں نے کل دیکھی تھی اور مجھے علموش دن ہو چکا ہے میں ویسے بھی جو مووی دیکھتا ہوں تو میں ایک دن رکھتا ہوں تو وہ میرے ذہن پر کیا اثر چھوڑتی ہے میں اس لحاظ سے جو ہے نا اس مووی کو ڈسکس کرتا ہوں تو یہ مووی میں نے کل دیکھی تھی تو یقین کریں ایک دن ہو چکا ہے اور یہ مووی میرے ذہن سے نہیں نکل سکتی ابھی تک نہیں نکل رہی اور میرے حیال سے کملی دیکھتے ہوئے جس طرح آپ کا ذہن جو ہے نا وہ مفلوج ہو جاتا ہے آپ کو شوچ نہیں سکتی آپ کو پتا جو ہے کیا ہو رہا اس طرح آپ مووی میں کھو جاتے ہو بہت یار خوبصور سرمت نے جو ہے نا مووی بنائی ہے I think کہ جو ہے نا یہ ایک اچھا قدم ہے جو ہے نا ہمارے سینما کو آگے بڑھانے کی طرف یار میرے خیال سے جو انتظار ہے نا وہ آدھی موت ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کی جان جاتی ہے نا وہ ایک دم سے جاتی ہے آپ سب جو پریشانیوں سے اور آپ کو ازاد کر دیتی ہے لیکن جو انتظار کی موت ہے جو ادوری موت ہے آدھی جو انسان کترہ کترہ مرتا ہے وہ اس طرح مارتی ہے نا انسان کو کہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی جو قید خانے کے بغیر ایک جو ہے نا قید میں ہے تو یہ چیز بہت خوبصورت سے سرمت نے جو ہے نا دکھائی ہے سبا کمر کے جو کریکٹر کے تھو خانی کے بعد اس فلم کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اس کی سینومیٹوگرافی ہے اتنی خوبصورت سینومیٹوگرافی ہے اس مووی کی اور اس کے بعد یار جو چار چاند لگاتا ہے نا مووی کو وہ اس کا میوزک ہے جو این سیچویشن کے حساب سے آتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک سونگ آپ کو جو نا ڈریک مسوس نہیں ہوگا اور جیسے سونگ آئے گا نا آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہت بھی آئے گی کہ وہ اتنا اچھا جو ہے نا وہ مووی کی سٹوری کو فارورڈ کر رہا ہوگا اور یار جس طرح سے جو سبا کمر نے کملی کا جو کردار نبھا دیا ہے نا ہنہ کا کردار وہ نبھا دیا ہے لیکن کیا خوبصورت یار انہیں نبھایا ہے سچ میں اور میں سوچ رہا تھا کہ یار کتنی خوبصورت پرفارمیس ہے میں اس پرفارمیس سے نہیں نکڑ رہا تھا پھر آگے سانیا سعید ٹھیک ہے سانیا نے جس طرح کا کام کیا ہے نا یار خدا کی قسم جو لاس سیکوئنس ہے لاس جو ٹوئنٹی فائی منٹ ہے مووی کے آپ کو جو ہے اس طرح سے باندیں گے یار کمال یار سچ میں یار میرے خیال سے سانیا سید کی پوری زندگی کی جو یہ پرفارمیس دینا وہ اس پرفارمیس کے لیے جو سو سال تک یاد رکھی جائے گی تنی اچھی پرفارمیس دیا انہوں نے جو نمرا بچہ کا جو کریکٹر ہے ان کے پاس بہت زیادہ خوبصورت ڈائیلوگس تھے سپیشلی جو پنجابی میں تھے وہ مجھے بہت اچھے لگئے اور انہوں نے بہت اچھی پرفارمیس دی ہے حال ہی میں آپ کو آپ نے ان کو جو ہے نا میسیز مارول میں بھی دیکھا ہوگا جو مارول کی سیریز آئی تھی تو بہت اچھی جائے اداکارہ ہیں وہ مطلب تینوں نے جو ہے نا جو تینوں جو کردار تھے انہوں نے ایک سے ایک بڑھ کے پرفارمیس دی ہے خمزہ خواجہ کا جو میں اس کے بارے میں اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا یہ تو میں جو پتا ہے کہ اس نے بہت اچھی پرفارمیس دی ہے لیکن اس کے کریکٹر کے بارے میں اگر میں کچھ بھی بات کروں گا تو وہ سپائل ہو جائے گا وہ میں کرنا نہیں چاہتا ابھی آتے ہیں مووی کے اور اس ویڈیو کے لاس حصے میں تو یار ایک لاس سین میں جو خدا کے کہر سے جو سانیاں سائی درا رہی ہوتی ہے اور سباکمر جو خود ایک جسمانی اور ذہنی جو الجنوں میں جو الجی ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح کا ایک سین ہے نا یار وہ کیسے میں سچ میں سپائلر کے وجہ سے میں یار بندش میں ہوں لیکن کیا خوبصورت سین ہے یار کیا خوبصورت سین ہے وہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ سین مووی کی جان ہے سچ میں مطلب ویسے تو اوورال مووی بہت اچھی ہے میں کتنی تعریف کر رہا ہوں مووی کی آپ بھی سوچیں گے کہ یار کیا ہے اس مووی میں بس مووی مجھے تھوڑی سی جو ایشو لگا مووی مووی وہ یہ ہے کہ مووی کا جو کلائم ایکس تھا اس کو تھوڑا تھا جو ہے نا دس منٹ ایکسہ دے دی جاتے اور تھوڑا سا فلیش بیک میں جو کہانی جو ہمارے ذہن میں الجی رہ جاتی ہے اس کو جو ہے ایکسپلین کر دی جاتا تو اور بہتر ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا کہانی فلم کی اور یہ فلم ایک امدہ مووی آپ اس کو مش مت کیجئے گا تو یار ابھی میں ایک ویڈیو بناوں گا فل اف سپوائلرز اور اس ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے یہ مووی مجھے کتنی اچھی لگی کونسا سین کیا اس سین کا مطلب تھا تو وہ ویڈیو جو ہے نا میں کچھ ہی دن میں بناوں گا کیونکہ میں اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے نا کچھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تو وہ ویڈیو جو ہے نا میں جب ڈالوں گا اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب اور ہٹ دے بیل آئیکن کہ جب میں وہ ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو روڈیفکیشن آ جائے گی ابھی دیجئے مجھے اجازت ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں till then take care thank you